بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو Cause of affection in a civil suit کسی بھی civil suit میں ایک روح کی حصیت رکھتا ہے جس طرح انسان کی زندگی روح کے بغیر ممکن نہیں ہے بلکل اسی طرح ایک civil suit جو ہے Cause of affection کے بغیر اگزسٹ نہیں کرتا اور منٹینیبل نہیں ہے Cause of affection بنیادی طور پر ایسے تمام حقائق اور واقعات ہیں جو کسی بھی دعویٰ کی دائری میں بنیاد کا کام کرتے ہیں اگر کسی دعویٰ کے اندر بنائے دعویٰ Cause of affection بیان نہیں کیا گیا تو عدالت ایسے دعویٰ کو Cause of affection نہ ہونے کی وجہ سے مصرد کر دیتی ہے بنیادی طور پر free can کے درمیان مقدمہ بازی کا جو سلسلہ کار ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ان کے باہمی حقوق کا تائین نہیں ہو پاتا قانون تمام افراد کو چارہ کار فرہم کرتا ہے قانون میں ہر نقصان کا کوئی نہ کوئی چارہ کار موجود ہے لہذا جو شخص بھی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ارضی دعویٰ کے اندر ایسے تمام امور کو بیان کرے جو کہ اس کی دعویٰ کی بنیاد بنتے ہیں انہی حقائق اور انہی واقعات کو جو مدعی کی طرف سے ایک پلینٹ کے اندر بیان کیے جاتے ہیں ان کو کاز اف ایکشن کہا جاتا ہے برطانیہ کی کاملہ میں کاز اف ایکشن ایک اہم پریکٹس ایک اہم فیکٹر کے طور پر سامنے آتا ہے اور کاملہ میں کاز اف ایکشن ایک وائٹل رول ادا کرتا ہے پری بی کانسل جو ہے اس نے کاز اف ایکشن کے حوالے سے جو چیز تیین کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ کاز اف ایکشن ایسے حقائق ہیں جو مدعی کے لیے ثابت کرنے ضروری ہیں تاکہ ان حقائق کو ثابت کرتے ہوئے فیصلہ کے لیے جواز فراہم ہو سکے کاز اف ایکشن کا تعلق دعوے سے ہے جواب دعوے سے بلکل نہیں ہے اور کاز اف ایکشن کا جو تعلق ہے کتی صورت داد رسی کی جو ریکوائٹ نیچر ہے اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کاز اف ایکشن بنائے دعوی ایسے حقائق ہیں جو کسی دعوی دائر کرنے والے مدعی کو دعوی دائر کرنے کے لیے بنیاد کا کام کرتے ہیں جس وہ بنیاد جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر کوٹ کے اندر آیا ہے بنیادی طور پر کاز اف ایکشن is referred to the grounds on basis of which plaintiff asked for a favorable judgment کاز اف ایکشن وہ grounds ہیں جن کی بنیاد پر ایک مدعی favorable judgment اپنی favor میں judgment مانگتا ہے اور اس کا کاز اف ایکشن کا تعلق تی صورت defense کے اوپر یا مانگنے والے relief کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ یہ وہ وجہ ہے یہ وہ ground ہے جس نے مجبور کر دیا کسی پارٹی کو سیول کورٹ میں آنے پار کاز اف ایکشن کے جو بنیادی principles draw کیے گئے وہ ایک اہم authority ہے جو report کی گئی ہے 2003 مل ڈی پیش ہے ڈبل ڈو نائی اور ایک بنائے دعویٰ کی صورت میں اگر only there is only one cause of action تو اس ایک cause of action کی وجہ سے دو الگ الگ سیول سوٹس جو ہیں وہ maintainable نہیں ہوں گے بلکہ ایک cause of action پر ایک ہی سیول سوٹ maintainable ہوگا یہ بات ایک فیصلے میں جتر بھن کی گئی اور بعد اس کو report کیا گیا 2016 clc page ہے 937 میں جہاں تک revenue codes کا مسئلہ ہے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ہر نئی جمع بندی جو ہے وہ ایک نئی cause of action arise کرتی ہے یہ بات report کی گئی ایک فیصلے میں 2013 ylr page 1870 اور ایک technical matter ہے کہ دو الگ الگ cause affection کے اوپر مشترقہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہر cause affection ایک الگ سے دعویٰ کی بنیاد ہے الگ سے دعویٰ دائر کرنا چاہیے اور الہدہ ہی دعویٰ دائر ہوگا الہدہ ہی اس کی سماعت ہوگی یہ بات determine کی گئی ایک فیصلے میں جو ریپورٹ کیا گیا تھا 2011 cnc page ہے 294 دوسری بات settled principle ہے civil میں بھی اور criminal میں بھی cnc کہ one should not be waxed twice for the same cause of action ایک بنائے دعویٰ اگر civil میں پیدا ہو گیا ہے تو اسی بنائے دعویٰ کی وجہ سے کسی بندے کو دوسری دفعہ اس کے اوپر کیس نہیں کیا جائے گا دوسری دفعہ کسی کیس میں اس کو involve نہیں کیا جائے گا یہ بات ایک فیصلے میں کہی گئی جو کہ ریپورٹ کیا گیا 2011 cnc page ہے one four five zero اور ایک بڑے technical matter ہے کہ اگر پہلے دائر کرتا دعوی اور بعد میں دائر کرتے دعوی کے اندر cause of action ایک یہ دو لائدہ لائدہ دعوی ایک پہلے کیا گیا ایک بعد میں کیا گیا تو اگر اس میں cause of action سیم ہے تو دعوی جو ہے 7 11 میں خارج کر دیا جائے گا کیونکہ پہلے already ایک دعوی دائر ہو گئے ہے دوبارہ دوسرا دعوی اسی cause of action پہ آپ نے دائر کر دیا cpc انیسو اٹھ کے یہ بات ایک فیصلے میں کہی کہی جو کہ ریپورٹ کیا گیا تھا 2006 clc page ہے 1352 اور دعوی ہمیشہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کو کوئی بنائے دعوی حاصل کوئی cause of action arise ہوتا صرف وہی شخص جو جس کو cause of action جس کا arise ہوا ہے وہ مطلقہ سیول کوٹ کے اندر قانونی کاروی کرنے کی locust and die رکھتا ہے otherwise ایسا بندہ جس cause of action ہی arise نہیں ہوا تو وہ قطی صورت locust and die نہیں رکھتا جب بنائے دعوی نہیں ہے تو سیول کوٹ میں کیا لینے آیا ہے nothing can اس کا حق نہیں بنتا یہ بات ایک فیصلے میں کہی گئی جو کہ ریپورٹ کیا گیا تھا ایم ایل ڈی پیج ہے سب سے اہم بات یہ ہے یاد رکھنے کے قیبل ہے کہ اگر کسی دعوے کے اندر کاز اف ایکشن ظاہر نہیں ہو رہی پورے دعوے میں کہیں بھی کاز اف ایکشن سامنے ہی نہیں آ رہی دین دعوے منٹینیبل نہیں ہے قابل روان نہیں ہے بلکہ وہ قابل اخراج ہے اور ایسے دعوے کو خارج کر دینا چاہیے اور یہ منٹیٹری معاملہ ہے اور یہ بات لسکس کی گئی ایک فیصلے میں جو کہ فیصلہ رپورٹ کیا گیا 2003 ایم ایل ڈی پیج ہے 191 اور اسی سال کا شمارہ 2003 ایم ایل ڈی پیج تھا 824 ان دونوں فیصلوں میں یہ واضح کیا گیا کہ اگر کسی پلینٹ کی اندر کاز اف ایکشن آرائز ہی نہیں ہوا اپرینٹلی کاز اف ایکشن ظاہر ہی نہیں ہو رہا کسی صورت بھی کوئی کاز اف ایکشن بنتا ہی نہیں ہے اگر کاز اف ایکشن نہیں بنتا تو پھر دعویٰ کس چیز کا دعویٰ قابل روان نہیں ہے بلکہ قابل اخراج ہے اور ایسے دعوے کو خارج کر دینا چاہیے میری بات سننے کا جناب شکریہ اگر بات اچھی لگے تو سن لیجئے اثر وائس مجھے بلک کر دیں یا انفرینڈ کر دیں تاکہ میں دوبارہ کبھی آپ کو ڈسٹراب نہ کروں آپ کا شکریہ مجھے مجھے نینجان موسیقی